یہ کوئی گزارش گزارش نہیں ہے کھلی چہتاؤنی ہے میرے نبی کی شان میں اگر ایک لفظ بھی بولا تو یاد رکھ لو زبان کاٹ لی جائے گی ہاتھ اٹھاؤ گے ہاتھ کاٹ لیا جائے گا انگلی اٹھاؤ گیا انگلی کاٹ لی جائے گی اگر نگاہیں بھی اٹھینا تو نکال کر باہر پھیک دیں گے مسلمان جب ریاکشن دیتا ہے تو توجہ سے سنیں تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں جب جب جس قوم کے خلاف مسلمانوں نے ریاکشن دیا ہے ان کے لیے زمین رب زلجلال نے تنگ فرما دی وہ دوڑے دوڑے پھرتے رہے انہیں زمین کا ایک ٹکڑا تک نصیب نہیں ہوا یہ دو کوڑی کے ملہ جی جو سبد بولنا ہے اگر یہی سبد کسی ہندو نیتا یا ہندو سادھو نے بولا ہوتا تو ساید اب تک میڈیا اس کا بکھلیڑا بنا چکے ہوتی بہت سارے اسے میڈیا کرمی ہیں جو تارگیٹ کر کے بیٹ چکے ہوتے لیکن اس پر کوئی بھی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے سیوہ ایک دو چینلز کو چھوڑ کر کے ان کی باتوں کو سن کر اپ کا خون جرور کھولا ہوگا میرا بھی کھولا ہے کیونکہ ہم کانون پر بیسواس کرنے والے لوگ ہیں اور کانون کو ہی مانتے چلے آ رہے ہیں بے سرک راجستان کی بوندی میں بیٹ کر کے یا انڈسنڈ بک رہے ہوں لیکن ساید ان کی چھمتہ نہیں ہے کہ اتر پردیس میں آکے اس طریقے کے سبد بول کر واپس چلے جائیں اور میں ان کو اوپن چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان کے اندر اتنی چھمتہ ہیں اگر ان کے اندر اتنی قبط ہے تو اتر پردیس میں آکے میڈیا کے سامنے بول کر دکھائیں یہی سبد جو راجستان میں بیٹ کر یہ بول ہیں مجھے لگتا ہے کہ راجستان سرکار کا وہی حال ہے جو کیندر کے اندر کانگریس کا حال تھا پر جلدی وہ سمائے آنے والا ہے کہ راجستان سے بھی گلہوت بھگا دیے جائیں گے کیونکہ جنت اب جگ چکی ہے اور وہ جانتی ہے کہاں پر ہمارا بھلا ہونا ہے اور کہاں پر ہمارا بھلا ہونا ہے چلیں ان کے کچھ اور قلب سناتے ہیں سنیں ان کو اگر ایکشن نہیں لیں گے تو مسلمان رییکشن دے گا اور مسلمان جب رییکشن دیتا ہے تو توجہ سے سنیں تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں جب جب جس قوم کے خلاف مسلمانوں نے رییکشن دیا ہے ان کے لئے زمین رب زلجلال نے تنگ فرما دی وہ دوڑے دوڑے پھرتے رہے انہیں زمین کا ایک ٹکڑا تک نصیب نہیں ہوا تو اگر تم نے ایکشن نہیں لیا تو پھر ہم رییکشن دیں گے اور یہ کوئی گزارش گزارش نہیں ہے کھلی چیتاؤنی ہے پوری دنیا کا مسلمان اٹھے گا ہندوستان کا مسلمان اٹھے گا بھوندی شہر کا مسلمان اٹھے گا اور اپنے آقا کی ناموس کے جو شان میں گستاخی کی ہے اس کا بدلہ ہم لینا جانتے ہیں اور ہاں ملہ مسلم جی میں آپ سے کہنا چاہوں گا تو اگر کسی نے کسی بھی طریقے کے آپتی جنا سبدوں کا پریوک کیا ہے تو اس کے لیے کوڑ بیٹھا ہے کانون بیٹھا ہے سومیدھان بیٹھا ہے آپ کو اس طریقے سو کروڑ لوگوں کو اوپین چیلنج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر سو کروڑ میں سے سو لوگ بھی آپ کو پا گئے تو آپ کا کیا حسن ہوگا یہ آپ خود ہی جان سکتے ہیں اور ان سبدوں کو بھولنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں ایک یوٹیوبر ایک میڈیا کرمی بعد میں ہوں اس دیش کا نمک کھانے والا پہلے ہوں اور اس دیش کو ماننے والا پہلا ہوں ہو سکتا ہے میرے اس ویڈیو سے کئی لوگوں کو آپتی ہو جسے آپتی ہو وہ اس ویڈیو کو چھوڑ کے چلا جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر کوئی سہمت ہے تو ویڈیو کو سیئر کریں اور اس ملے تو پہنچا دیں کیونکہ ہم ہندو ہیں نپونسک نہیں جہن چاہ بھارات موسیقی